تو حضرت آج ایک ایسا سوال ہے جو عیسائیوں سے متعلق ہے کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کیا یہ عقیدہ ان کا درست ہے؟ حضرت اس کے بارے میں رہن میں شروع ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو بڑا سوال ہے مختص اور جامع سوال یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یعنی خدا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ خدا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا دادہ کون ہے؟ جیسی کا گرینڈ فادر کون ہے؟ دادے کا نام بتاؤ مجھے یاد آگیا واقعہ میں پہلے گھر کے سامنے کھڑا تھا تو ایک شخص وہ مشری والے ہوتے ہیں جاوہ ویٹنس والے وہ کالا گزر رہا تھا ہم دو تین لوگ کھڑے تھے تو اس نے گیٹ کے باہر سے پوچھا آئیو مسلم؟ کہ یس آہ مسلم کر کے وہ اندر گھسایا اسلام علیکم کیا تو میرے ساتھ وہ میرے داماد سید فاد حسین تھے اور ایک ہمارا مرید تھا نایاب نایاب جو وہ آج کل جو ہے وہ چلا گیا ہے ہیوسٹن اور ایک اور دوست تھا خالبا زکی تھا ہم تین چار لوگ کھڑے تھے اچھا پگڑیاں باندھی ہوئی تھی ہم نے تو کہنے لگا آئیو مسلم؟ ہم کہیس میں مسلم یو آر سکھ مسلم؟ کہتے ہیں سکھ مسلم؟ پگڑیاں دیکھ کے گھنے لگا تو میں نے کہا میں نے کہا نا 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 سکھ سکھ اس نا مسلم؟ اوکے اچھ اوکے یو آر مسلم؟ پھر کہتے ہیں یو آر سنی مسلم؟ میں شیعہ مسلم؟ تو میں نے ساتھ بھی میں نے کہا بھیدی لگنا بھئی یہ سب پتا ہے شیعہ سننی اسے کہا میں نے ہس کے کہا بھائی بھیدی لگتا ہے یہ تو کہا وہ ہم نے بتا دیا نہیں سننی مسلم؟ اوہ سننی مسلم؟ اوکے تو کہنے لگا کہ ہولی لینڈ کے بات کرنے لگے ہولی لینڈ اور پھر کہا جیسیس جیسیس پروفیٹ آف گارڈ یس یس انہیں کہا یس پروفیٹ آف گارڈ پہلے پروفیٹ آف گارڈ کی باتیں ہم سے کہا تھا پھر باہر جا کے کہتا ہے کیونکہ پہلے ہمارے ٹیریٹری کے اندر کھڑا تھا اوشیار تھا ٹھکائی ہوئی تو پولس میں نہیں پوچھنا وہ نے کہا ٹیریٹری سے باہر چلا گیا باہر جا کے کہتا ہے اینڈ سن آف گارڈ اب جیسی اسے یہ کہا میں نے کہا نو نو سن آف گارڈ کہا نو یہ سن آف گارڈ یہ ایمپسائز کر رہا ہے میں نے کہا نو سن آف گارڈ اب آوازیں ہماری ہونچی ہو رہی ہیں اچھا میں نے فورا دل میں سوچا میں نے کہا اس کو کوئی ایسا سوال کریں کہ یہ چپ ہو جائے تو میں فورا توجہ اللہ کی طرف کی کہ ایسی کوئی بات آئے کہ اب سن آف گارڈ کر رہا ہے دور کھڑا تو میں نے کہا اوکے اوکے سن آف گارڈ کہتا یس سن آف گارڈ میں نے کہا کوئی بات آف گارڈ میں نے کہا کوئی بات آف گارڈ کہتا فادر گارڈ اس فادر میں نے کہا نو فادر گرانڈ فادر گرانڈ فادر اس مان پر یوں دیکھتا ہے یوں کھڑا فٹباد کی طرف تو میں نے ساتھیوں سے کہا اوپر جیزی سے پوچھ رہا ہے اسمان پر ایسی میں نے کہا جیزی سے پوچھا کہ تیرہ دادہ کون ہے بھائی یہ تاہی سوال آگیا تو جیزی کہتا سباناللہ میں کہا یہ تو ہم کہتے گارڈ یوںیک ہے اس کا باپ نہیں تو اس کا بیٹا بھی نہیں ہے بھائی اور یہ قرآن نے کہا لم يلد و لم يولد سباناللہ بمی ہم انکہ قرآن لنے لم يلد و لم يولد نہ اس کا باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے میں کہا لیکن قرآن نے یہ بھی کہا کہ یوں ملو ن بیواد وہ یوں خفرون بیواد یہ بعض مانتے بعض نہیں مانتے آدھا مان لیا کہ گاڈ یونیک اور لیکن آدھے کا انکار کر دیا یہ کہا اس کے بعد بھاگا ہم نے روکا جواب تو کہا دیا نو 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 کسٹن بھاگ گیا تو بات اصل میں ہوئی ہے یہ اور یہ میں نے ایک دو نہیں یا امریکہ میں کتنے حیسائیوں سے پوچھا ہے بعض سیاروں تفریقی جگہوں پر پھر رہے ہوتے ہیں یہ مشری والے تو میں نے جیسے یہ سوال کیا میں نے کہا گوہ ایک دفعہ تو تو ماتھا ٹھڑکا ہے فادر میں نے کہا گرینڈ فادر گرینڈ فادر کونیاں مارتے ہیں دوسرے کو بھاگ جاتے ہیں کہا کہ یہ تو کوئی بیدی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ بھئی بتاؤ کہ اگر سان افگارڈ ہے تو اس کا وہ کہاں ہے دادا کون ہے پھر وہاں پہ آگے انہیں روک کیوں دیا ٹھیک ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہی والی بات ہے دلچسپ کہ حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ نے واقعہ لکھا ہے فرمایا کہ دیوبند کہتا ہے انگریز کے دور میں انگریز کے دور میں ہندوستان کہتا ہے ایک پادری آیا اسے تقریر کی تقریر کی کہ جناب یہ سان آف گارڈ ہے اور جناب پروفیٹ آف گارڈ ہے اور یہ وہ عیسائی ہو جاؤ اس میں نجات ہے بڑی تقریر کرتا رہا اب لوگ متاثر بھی ہو رہے تھے وہ اس زمانہ تھا انگریز کا تو کہتا ہے ایک بٹیارہ جو اس کا ہوتل تھا سائیڈ پہ بٹیارہ وہ بھی بیٹا سن رہا تھا اس کو بڑا عجیب لگا کہ یار یہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں انپڑ قسم کے لوگ ہے غریب غربہ اور یہ پادری ان کے عقیدے خراب کر رہا ہے اس نے سوچا کہ یار اس کا جو مقابلہ کرنا چاہیے وہ اپنا لوگوٹا کسا اور کود کیا گیا کیونکہ اللہ میاں جب استعمال کر دے رکھتا اس کو حال فاضل نہیں چاہیے وہ چونٹی کو استعمال کر لیتا ہے اور لگڑا مچھر استعمال کرے تو آپ کو بتا ہے کہ نمرود جیسی کو ہلاک کر دیتا ہے لگڑے مچھر کو وہ طاقت دے دیتا ہے کہ جو بڑے بڑے ایٹم ممنہ ہو اس کی طاقت وہ بٹیارہ آیا تو آکے کہلہ پادری صاحب کیا کہو تم اپنے خواہ انڈیا سٹائل میں کیا کہو تم کہا کہ جیسی سان آف گار جیسی اللہ کے بیٹا ہے اللہ کے بیٹا ہے اللہ میں وہ کتنے بیٹے ہیں وہ fascinating اللہ کے بچے بیٹا ہے اے طوفہ اے کی بیٹا ہے اب مجھے دیکھو کمزور سی جان بارہ کی ڈار پھر رہی ہے اللہ میں یہ ایک بیٹا اے طوفہ تم پہ اللہ عمر کتنے اللہ کی عمر اتنی عزب سے ابہ تک لو عمر اتنی لے دے کہ ایک بیٹا شرم نہیں آئے تمہیں وہ تو لوگ ہنس پڑے مجھے دیکھو عمر ستر اسی مشکل سے پوری کروں گا بارہ گیڈار پھر رہی ہے اب یہ بات کہیں تو مجمع تو ہنس پڑا او جناب پادری شربندہ نعرہ لگیا یہ اللہ میں ایک ہی بیٹا لے دے کہ اتنی لمبی عمر میں اور طاقت کتنی اللہ کی اوہ اللہ کی طاقت اتنی کہ کن فیہ کون سے دنیا وڑا دے لو طاقت اتنی لے دے کہ بیٹا ایک اسے جو کیا تو پادری بھاگا وہاں سے مجمع سارا ہاتھ چومنے لگیا یار بٹیارے نے تو ہاتھ ہمیں مسئلہ سمجھا دیا تو حضرت ثانوی فرماتے ہیں گولا یاکم گوئی رحمت اللہ لے دیواند کے بڑے بزرگوں میں تھے ان کو جب واقعہ پتا چلا کہتے ہیں اصل میں وہ بٹیارے نے ایک بہت بڑی علمی بات عوامی انداز میں کہہ دی وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی اس کی صفات لا محدود ہے اللہ کے علم لا محدود اللہ کی سماعت لا محدود اللہ کی قدر لا محدود کیونکہ ذات اتنی لا محدود ہے نا تو جو ذات لا محدود ہوتی ہے اس کی ہر صفت بھی انفینٹی ہوتی ہے لا محدود ہوتی ہے تو یہ بچے پیدا کرنے کی جو صفت ہے یہ بھی لا محدود ہوگی نا پھر لہٰذا جو لا محدود ہوگی تو اللہ کے بچے بھی انفینٹی لا محدود ہونے چاہیے تو کیوں صرف ایک بچہ ہوا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں بچہ پیدا کرنے کا وصف ہی نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا ہوئی نہیں سکتا ہوتا تو پھر اللہ کی اولاد اللہ محدود ہوتی کہتے ہیں یہ ایک علمی بات تھی جس کو ایک عوامی انداز میں اللہ نے اس سے کلوایا اور مجمع لوٹ لیا اور سب کا ایمان قائم رہا اس لئے یہ تو اتنی بیعقلی کا قیدہ ہے کہ اللہ میاں پر لے دے کہ ایک ہی بیٹا یہاں کوئی شرم کرو بھئی تو اس لئے کیونکہ آج کسی میاں بیوی کی شادی کو تیس سال ہو جائے یہ اولاد کہا ماشاءاللہ ایک ہی علی میاں ہی ہیں بل ایک ہی خیریت تھی طبیعت تو ٹھیک تھی میڈیکلی آپ لوگ فٹ تھے پھر اللہ کی مرضی یعنی ایک نقص کے معنی میں لیا جاتا ہے کہ یار چھو تیس سال میں ایک ہی بیٹا ہوا تو یار ادھر تمہیں شرم نہیں ہے تیسائیوں کو اللہ کی طاقت لا مادود اللہ کی عمر لا مادود اور اللہ کی صفت لا مادود اور لے دے کہ ایک بیٹا تو اگر یہ عقیدہ رکھنا تھا تو ظالموں تو لا مادود بیٹوں کی رکھ لیتے تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی عقل کی بات کیے ٹھیک ہے نا تب ہی اللہ بھی یہ قرآن کی پر جاگہ جاگہ اس بات کو رہت کرتے ہیں کہ شرم کرو اللہ کی شان ہی نہیں کہ بیٹا بنائے بھئی بیٹے بنانے ہوتے تو اس کو کیا مشکل ہے لیکن یہ ان کا وصف ہی نہیں وہ تو اکیلا ہے بیٹا تو وہ بناتا ہے جو کمزور ہوتا ہے کہ بیٹا سہارا بن جائے گا بیٹا جانشین بن جائے گا بیٹا میرا کاروبار سوال لے گا بیٹا میری یاد تازہ کرے گا تو کمزور بند ہے سوچ نہیں باتیں اللہ بھی ہو تو اس سے آری بلند ہے بالا تار اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھی میرا بیٹا ہو جو کل کو میری خدای سوال ہے ٹھیک ہے نا اور پھر وہی بات ہے سندھ کے اندر عیسائیوں نے تقریبا چار مہینے محنت کی خدمت خلق کے ویلفر کے کام بہت کرتے ہیں وہ سندھ میں خوب کام کیے ویلفر کے چار مہینے میں سار ہاری بڑے خوش کہ یار یہ بڑے اچھے لوگ ہیں تو آخر میں انہوں نے کراچی کا بیشپ بلایا اس وقت میں کراچی بھی ہوتا تھا کراچی کا بیشپ بلایا کہ جی یہ سارے جنب بندے تین ساڑھے تین سو بندہ ہیں ان کو عیسائی کرنا ہے وہ بیشپ پہنچ گیا اب وہاں تقریر کی اب یہ سارے بڑے خوشحاری غریب کہ یار یہ لوگ اچھے ہیں سانو کوئی فکر نہیں کرتا جو دعوت کی روٹی دیتا ہے بس یار ہم تو اس کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا جی بیشپ آ رہا اس کے ہاتھ پر تم نے ایمان لانا ہے اور تم نے حضر عیسیٰ کو مان لینا حضر عیسیٰ کو ماننا اب غریب غربہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ملیا کی سانو بھوک کی بھوک نانگی نانگ اے ٹھیک نہیں یہ سوچ کے سارے کٹھے ہو گئے اب وہ بیشپ نے تغریح شروع کر دی کہتے ہیں عیسیٰ اسلام کو مان لو عیسیٰ اسلام کو مان لو یہ کر کے تغریح کرتا رہا کیونکہ اللہ میاں کا بیٹا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ کو مان لو یہ دلائل دیئے اس نے اب اللہ نے میں نے بتایا کام لینا ہوتا ہے اللہ کیسے کام لیتا ہے ایک بڑا ہاری بڑا ہاری بچارہ سندھی غریب سے کھڑا ہو گیا پادری صاحب اللہ میں ہی جندہ کی مار گیا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ میں ہی مرتا نہیں اللہ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرتا کہتے ہیں تو بیٹے کو بگڑی کیوں پہنائیں ہمارے ہاتھ دستور ہی ہوتا ہے باپ مرتا ہے تو بیٹے کو بگڑی پناتے ہیں تو جب باپ ہی زندہ ہے تو بیٹے کو کیوں مانے ہم کہتے ہیں اتنی بات کہی تو سارے غریب کھڑے گئے اوہ یار یہ دستور یہی ہے کہ اگر اببہ زندہ ہے تو بیٹے کو پکڑی کون پائے گا بھئی جی اببہ مرے کا تاں پا ہوا گیا اور اببہ نے مرنے نہیں تو عیسیٰ کیوں کیوں مان لے مطلب اتنی بات پر کہتا ہے اس کی ساری تقریح جو پانی ہو گئی تو اللہ کی حکمت ہے تو یہ اللہ میں ایمانوں کو بچاتے ہیں تو بات ہے عیسیٰ کو مان لو عیسیٰ کو مان لو اللہ کا بیٹا مان لو بھئی کیوں پکڑی پا دی ہے بھئی اللہ ہم یہ تو زندہ ہے زندہ کو ہوتے ہوئے بیٹے کو پکڑی کون بناتا ہے تو کہنے کا مستہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ بلکل عقل سے نقل سے بلکل خالی ہے کہ جی وہ اللہ اور پھر تسلیس کا عقیدہ بنا لیا ایک تین تین ایک ایک تین تین ایک بھئی یہ آج تک یہی سمجھا نہیں سکے خود بھی نہیں سمجھ سکے تسلیس کے عقیدے کو اس لئے عیسائی جو اس لئے اللہ ان کو گمراہ کہا ہے ان کو مغزوب علیم نہیں کہا ولد دعا لین کا گمراہ گمراہ اس لئے کہا کہ یہ راستہ گم کر بیٹھے راستہ گم کر بیٹھے راستہ گم ہو گیا ان سے یہ گمراہ ہو گیا ہے مغزوب علیم وہ یہودی ہیں کہ ان علیکوں کو سب پتا ہے حق سچ سب پتا ہے اور نبی کو بھی یارفونہ ہو کما یارف ابناہم کہ نبی کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں پہچان اتنی عالی ہے لیکن مانتے نہیں ہیں ایمان ماننے کا نام نہیں پہچاننے کا نام نہیں ہے اس لئے ان کو مغزوب ان پر غصب کیا اللہ نے کیونکہ ظالم ہو تم تو حقیقت تک پہنچ کر پھر تم مانتے نہیں ہو اور عیسائی گمراہ ہو گئے یہ جو ہے اپنا راستہ گم کر بیٹھے ہیں اور لہٰذا یہ کہتے ہیں جی عزیز اللہ کا بیٹا ہے اللہ کا بیٹا نہیں یہ تصور عقل اور نقل کے بھی خلاف ہے اللہ کا بیٹا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی یونیک ہے جیسے خود یہ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے ولم یکلہ حقوق و انعہد اور اس کے کف کا اور جوڑ کا بھی کوئی نہیں ہے اور نکاح شادی جوڑ و کف میں ہوتی ہے اللہ کا جب کف اور جوڑ بھی نہیں ہے تو بیوی کہاں سے آئے گی اللہ کی کوئی بھی نہیں ہے بے شک جزاک اللہ خیر حضرت بہت زبردست رہنمائی فرمائی اللہ حضرت